ناظرین ویسے تو اللہ تعالی نے ہر نبی کو مختلف موجزات سے نمازہ تھا اس طرح اللہ تعالی نے عزیز سلمان علیہ السلام کو بھی بے شمار کمالات اور موجزات سے نمازہ تھا ناظرین حضرت دعوت علیہ السلام کے انیس بیٹے تھے مگر آپ کے علم و ملک اور نبوت و خلافت کی وارث صرف حضرت سلمان علیہ السلام بھی بنے حضرت سلمان علیہ السلام زمین کے مشرق و مغرب کے مالک تھے اور آپ نے ساڑھے سات سو سال تک تمام اہل دنیا جن و انس پریند و چرین اور درندو پر حکومت کی اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ہر چیز کی زبان کا علم بھی عطا کیا گیا تھا اس کے علاوہ روح ال بیان کے اندر بھی آپ کی حکومت ساڑھے سات سو سال تک رہی حضرت عبداللہ بن عمرو بن آس بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت سلمان علیہ السلام نے بیت مقدس بنا لیا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے تین چیزوں کا سوال کیا اللہ تعالیٰ نے ان کو دو چیزیں عطا فرما دی اور ہمیں امید ہے کہ تیسری چیز بھی ان کو عطا فرما دی گئی ہوگی پہلا سوال یہ تھا کہ وہ ایسا فیصلہ کریں جو اللہ تعالیٰ کے فیصلے کے موافق ہو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ عطا فرما دیا یا اور انہوں نے دوسرا سوال یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسا ملک عطا فرمائے جو ان کے بعد کسی غیر کو بھی کبھی میں اثر نہ ہو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ان کو عطا فرما دیا تیسرا سوال یہ کیا کہ جو بھی اس مسجد میں دو رکات نماز عطا کرے وہ اپنے گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے جیسے بچہ اس دن گناہوں سے پاک ہوتا ہے جس دن والدہ اسے جنم دیتی ہے مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز بھی انہیں دے دی ہوگی ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام کے لیے آوا کو مسخر اور ان کے حکم کے تابے بنا دیا گیا تھا حضرت وسلم بصری رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت سلمان علیہ السلام اپنے تخت پر بیٹھ کر صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو استخر پہنچ کر کیلولہ کرتے اس طرح شام کو وہی سے روانہ ہوتے اور قابل میں رات گزار دے تین دنوں شہروں کے درمیان تیز رفتار مظافر کے لیے ایک ماہ کی مساوت تھی ناظرین حضرت سلمان علیہ السلام کے لشکر کی چونی سو فرسخ پر مشتمل تھی ایک فرسخ تین میل کے علاقے کو کہتے ہیں ان میں سے پچیس فرسخ جنوں کے لیے تھے اور پچیس انسانوں کے لیے تھے اور پچیس پرندوں کے لیے تھے اور پچیس دیگر جانواروں کے لیے تھے آپ کے لیے لکڑی کے تخت پر سو گر تھے جن میں آپ کی بانیاں رائش پذیت تھی آپ تیز ہوا کو حکم دیتے تو وہ آپ کو لے کر چل پڑتی تھی پس ایک دن آپ علیہ السلام زمین و آسمان کے درمیان جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف وائی فرمائی کہ میں نے آپ کی حکومت میں اضافہ کر دیا ہے وہ اس طرح کے مخلوق سے جو بھی کہیں بات کرے گا پس ہوا اسے آپ کے پاس لے آئے گی آپ کو اس سے آگا کر دے گی ناظرین ایک مرتبہ آپ کے لشکر کا گزر ایک وادی سے ہوا جو وادی نملا کہلاتی تھی نملا کی یہ وادی اسکلان کے قریب ہے جب لشکر اس وادی کے قریب پہنچا تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں اپنے اپنے بلو میں گز جاؤ کہیں تم کو سلیمان اور ان کے لشکر والے بے خبری میں رود نہ ڈالے حضر سلیمان علیہ السلام نے ان کی یہ بات سن لی اور اللہ کی محلوقات میں سے جو بھی مخلوق کوئی بات کرتی تھی تو ہوا اس بات کو حضر سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پہنچا دیتی تھی ناظرین حضر سلیمان علیہ السلام نے چونٹی کی بات کو تین میل کی مساوت سے سن لیا تھا اس کے بعد حضر سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ چونٹی کو میرے پاس لاؤ اس کے بعد جب چونٹی آپ کے پاس حاضر ہوئی حضرت سلمان علیہ السلام نے اس سے پوچھا اے چونٹی کیا تجھے معلوم نہ تھا کہ میرا لشکر کسی پر ظلم ستم نہیں کرتا چونٹی نے کہا بے شک میرا عقیدہ یہی ہے کہ آپ کا لشکر ظلم ستم نہیں کرتا لیکن چونکہ میں ان سب کی سردار ہوں اس لیے میرا فرض بنتا تھا کہ میں انہیں ارنشیب و فراز سے آگاہ کروں اس کے بعد حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا تیری اس تقریر سے میرے نزدیک تیری قدرت و منزلت بڑھ گئی ہے لیازم میرا جیت چاہتا ہے کہ تُو مجھے کوئی نصیت سنا دے چونٹی نے آپ سے کہا آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے والدگرامی کا نام دعود کیوں رکھا گیا حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم نہیں چونٹی نے کہا آپ کے والدگرامی کا نام دعود اس لیے تھا کہ انہوں نے زخمی دل کا علاج کیا تھا وہیا ان کا نام دعوی جراد القلبہ کا محفیف ہے پھر چونٹی نے سوال کیا کہ اے حضرت سلمان کیا آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ کا نام سلمان کیوں ہے حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا مجھے معلوم نہیں چونٹی نے کہا اس لیے کہ آپ سلیم صدر اور قلب ہیں وہیا سلمان انہی الفاظ کا محفیف ہے ناظرین حضرت دعود علیہ السلام اس عمر سے آگا تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلمان علیہ السلام کو علم و دانش اور انصاف کے فیصلے بچمن ہی سے عطا کر دیئے تھے ایک مرتبہ آپ نے حضرت سلمان سے چند سوالات پوچھے کہ سب سے اچھی چیز کیا ہے آپ نے جواب دیا کہ ایمان پھر آپ نے بھری چیز کے بارے میں سوال کیا تو انہوں نے جواب دیا کہ کفر پھر آپ نے میٹھی چیز کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا خدا کی رحمت پھر آپ سے ٹھنڈک والی چیز کے بارے میں پوچھا تو جواب ملا اللہ تعالیٰ کا لوگوں سے درگزر کرنا اور انسانوں کا ایک دوسرے کو ماف کر دینا یہ جوابات سن کر حضرت دعود علیہ السلام نے فرمایا کہ سلمان اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں بچمن ہی سے حضرت دعود علیہ السلام امور سلطنت اور نظام حکومت کے ایم فیصلوں میں انہیں شریک رکھتے امید کرتا ہوں آپ کو اس ویڈیو میں بہت سی چیزیں جاننے کو ملی ہوگی تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ